ویلکم بیک یہ کیا کرتے ہیں کہ سروس سٹیشنز پہ جا کر چند سروس سٹیشنز ہیں جو سرکاری افسران کے نالج میں ہیں وہاں پر یہ کام ہوتا ہے کہ وہیں پر زبا کرتے ہیں وہ پریشر ہوتا پانی کا وہ وہیں اسی مقام پہ ڈال کے پائپ ہارٹ کے ساتھ لگا کے جانور کا وزن بڑھاتے ہیں اور مدہ ہی غائب کر دیتے ہیں کیونکہ سروس سٹیشن ہے نا وہاں تو سارا کچھ غائب ہو جائے گا پانی دا پریشر ہی بڑھا ہو نہیں یہاں کی آبادی پتہ کیا کہتی ہے کہ خالص گوشت کھائے بکرے کا عرصہ ہو گیا ہے صرف بکرہ عید ہے جہاں گوشت ملتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالص کیونکہ وہ آپ خود کرتے ہیں منافع تسی کو اندردی یقین نہیں کیا کمام ہے بھائی دو نمبر کام بچپانی پاک بھائی یہ دو نمبر کام نہ کریں بابو میرے بیٹے تو پیسہ کہاں سے بچے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ اس پر یہ لوگ بولتے نہیں ہیں ورنہ پورا محلہ ہی کٹھا ہو کے آ جائے لوگوں کے باس ٹائم نہیں ہے وسل بلوئنگ کہنے کو بہت آسان لیکن بہت مشکل کام ہے وسل بلوئر اس کو کہتے ہیں جو بارش کا پہلا کترہ ہوتا ہے اس نیکی کے کام میں اس جہاد میں پہلا قدم اٹھانے والا پہلا پرچم اٹھانے والا شخص وسل بلوئر ہوتا ہے تو اس ملک کو اس معاشرے کو وسل بلوئرز کی ضرورت ہے دس وسل بلوئرز اگر ہی کٹھے ہو جائے تو پورا لاہور اور کراچی ٹھیک ہو سکتا ہے یہ جو پانی بھر بھر کے جانور کھلا رہے ہو تمہیں شرم کرنی چاہیے اس وقت سے ڈرو اب آپ کی سلا کہ یہ کام چھوڑ دوں یہ چھوڑ دو تمہیں کہیں بانک میں لگوا دوں تمہیں تو کچھ بانک میں بھی نہیں اس لیے کہ تمہیں ایک بے ایمان شخص ہو تم مانگتے ہو پیسے سے سب کچھ شیطان سے مانگتے ہو تم اللہ سے مانگنے لگو گے نا تو اسی کام میں برکت ڈال دے گا بے حص ہو گئے نہیں دھیٹھ ہو گئے نہیں بات تیری منت کرنی آکے گوست لے کے جا اتنا میرے آتھے چھوڑ دیں بات تمہیں چھوڑی ترہ تمہیں اوہ اوہ دھوڑی ترہ مو پہ بات تمہیں یہ دنائی یہاں ڈال کے ترہ وہ چھوڑی پھروں تیجے بیٹھ رہے ہیں رام سے بیٹھ پہ با آخری ترہ بتا رہا بات تمہیں بات تمہیں اے چپیڑ مارنا ازدر ماسٹر جی نے سال انتظار خدا ایک اسمبڑی جو اور سے ماریا ہے لیکن یہ دیکھو اس کا بطب یہ ہے کہ شریف آدمی کو مجبور نہ کرو اسے کورنر مت کرو دیکھیں انہوں نے کبھی ریاکٹ نہیں کیا انہوں نے ایسا کورنر بلکہ پلنٹی کورنر اے ماسٹر جی ساڑھے ویسل بلو اور نے آہاں واقعی ہمارے ویسل بلو رہے اب دیکھو وہ گردن سہلا رہے بہ ماسٹر دے کیے پہ دا نوکری گرے بہرے بہرے بہ ماسٹر دے تو اچھا بھلا ڈنگر یہاں گرا گیا بہ تو پیسے دے گوش لے نا ہے یا رہ دار لگ گیا کو مینے ڈیڑھ بات انہوں نے پیسے دے دیتے میر بہنی ہے جو گوش بنا دے نا یہ ہدا کیا ہو بہرے پہلے یہ تو بتا گوش بنا کے دے زیادہ زبانوں بیاننا کار میں رہنا ایک تینٹا ہو گیا منو اتھے ترے کو بیٹھے میں ترے گللہ نہیں سکتا اے آپ منو گوش بنا کے دے جلدی گر گرہ شکریہ